بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے بریون سب لوگ کیسے ہیں تو امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے شادو آباد ہوں گے یہاں پہ میں آج چکن اور گوبی بنانے کے لیے جاری تھی میں کیسے بناتی ہوں تھوڑا سا پیاس تالاوا لیتی ہوں ادرک لیسون کا پیس لیتی ہوں ٹیمارٹر اس میں ایسے کاٹ کے ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے نا جی ہمارے ہیں جس طرح کی کھائی جاتی ہے میں اس طرح کی بنا رہی ہوں آپ کے جس طرح کی کھائی جائے آپ اس حساب سے اس کو ایڈجس کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اگر کم ٹیمارٹر پڑھتے ہوں تو کم ٹیمارٹر ڈالیے گا زیادہ ٹیمارٹر پڑھتے ہوں پانچھے کے غریب تو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا جی نمک مرچی اپنے حساب سے رکھئے گا ٹھیک ہے نا جی پہلے بھی بتا چکی ہوں اس سے ایسے ٹیمارٹر کھاٹ کے اور تلوہ پیاز یعنی کہ پرائیڈ آنین اور ادھرک لیسون کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ یہ تین چیزیں ملا کر آپ نے اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے نا جی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یم یم بہت ہی مزے کی یمیس بناتی ہوں بہت مزے کی بناتی ہوں بہت اچھی طرح بناتی ہوں یہ چائے میں نے بنا کر رکھ دی تھی کہ علی کو اس بیچ چائے کی ضرورت نہ پڑے تو میں گرم کر کے دے دوں گی انہیں ٹھیک ہے نا جی کیونکہ فلیم کا پتہ نہیں ہوتا نا تو ہم زیادہ تر اس کو بھی یوز کر لیتے ہیں یہاں والے چولے کو بھی یوز کر لیتے ہیں باقی جب نہیں ہوتی تو مجبوری ہے ہم ہاں پہ کام کر لیتے ہیں پھر یہاں پہ پتیلی رکھ دی تھی میں نے ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی کیا کرتی چاہوں گی یہاں پہ تھوڑی سی مختصر سی چکن لے لیے میں نے دو لیک پیس دو بوٹیاں الگ میں نا جو ہوتا ہے نا الگ نکال لیتی ہوں تھوڑا سا چکن اس میں یوں آئل ڈال دیا اتنا کافی ہوگا ایک پوری بڑی والی میں نے بولی تھی گو بھی اس میں یہ کافی ہوتا ہے اتنا چکن کافی ہوتا ہے اور اتنی دیلیشیس بنتی ہے اتنی مزیقی بنتی ہے جس کی کوئی نہیں اگر آپ کو زیادہ چکن کی نیڑ ہے تو آپ اس میں زیادہ چکن بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو بون لیس یوز کرنا ہے تو آپ بون لیس بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بتانے والی بات تو نہیں ہوتی سبھی کو پتا ہوتا لیکن لوگ بولتے ہیں اس طرح سے بتا دیتے ہیں اچھا کچھ لوگ اس میں آلو بھی ڈالتے ہیں چکن کے ساتھ گوبی کے ساتھ تو میں نے نہیں ڈالے میں نے نہیں ڈالے تھی کیونکہ میرے پر تھی نہیں تو میں نے چکن کو اس طرح آئل میں تل لیا تھا ہلکا سا سوٹے کر لیا تھا یہ تل لیا تھا تھوڑا سا گھمایا تھا بس زیادہ نہیں بس آدھا منٹ کے خریب گھما لیتی ہوں اس سے آدھا میں گھماتی بھی نہیں ہوں کیونکہ میں اچھی طرح چکن دھولیتی ہوں تو کوئی ایسا میرے ساتھ پونی ہوتا محک وغیرہ کا میں بس تھوڑا سوٹے کرتی ہوں تیل میں یوں یوں کر کے فرنک کرتی ہوں زیادہ نہیں کرتی اچھا جی پھر اس میں کیا کیا تھا میں نے یہ ادھرا کلیسون کا پیس جو پورا بنائے ہوا تھا پیاس کے ساتھ ٹیماتروں کے ساتھ یہ پورا پیسٹ بیسٹ پیسٹ جو کہلاتا ہے میری نظر میں یہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہے نا جی اب میں نے کیا کیا ہے اب میں نے اس میں کڑی مسالہ جو آپ کے پاس پڑا ہو سالن کا یا کڑھائی کا جو بھی ہو وہ آپ اس میں ڈالیں گی ضرور سے نہیں تو آپ کیا کریں لال مرچ بلیک پیپر دھنیا پاورڈر نمک زیرہ اور گرم مسالہ اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے زیادہ نہیں اس فقط ڈال دیں آپ اور پھر اس کو بھون لیں ٹھیک ہے میرے پاس کڑی مسالہ ہوتا ہے اس میں تمام پانچوں مسالے یہ مکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ آپ ایک برنی میں یہ بنا کے رکھ لیں میرے پاس نہیں ہوتا جب تمہیں بنا کے یہ رکھ لیتی ہوں سارے بیسک مسالہ کو ایک طرف کر کے مسالہ بناتی ہوں اور رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے اب وہ وہاں پہ مسالہ ہمارا چڑھاو ہے ٹھیک ہے نا ادھر اب یہاں پہ آگئی میں گوبی کٹنے کے لیے ٹھیک ہے نا جی یہ گوبی بہت فریش تھی بہت اچھی تھی لیکن بڑی محنت سے کٹی ہے یہ یہ یہاں پر کافی محنت لگی مجھے اس کو کٹنے میں یہ میں یہاں پہ لیا اس کو میں نے واش کیا اچھے سے بہت اچھی لگی تھی بڑی فریش تھی بہت پیاری تھی گوبی تو میں نے یہاں پہ اس کو دھو لیا اب میں اس کو کٹوں گی یہاں پر اچھا ہر ایک کا گوبی کٹنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کو صرف گوبی کو سپرٹ کر کے پکا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے لیفز کو بھی ڈال دیتے ہیں اندر اور کچھ لوگ خیالی پھول پھول لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ڈنٹھل نکال دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ میری طرح کاٹتے ہیں جن سے طاقت لگ بھی نہیں رہی ہوتی ہے خود زیادہ ہل لے ہوتے ہیں گو بھی کو کم ہلا پا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ میں ہوں یہ میں سے نا ٹوٹی نہیں رہی تھی گو بھی میں پورا ہل گئی تھی اس کو وہ کرنے میں تو میں نے کہا چاخو ہی صحیح پڑھ رہا ہے تو یہ میں چاخو سے کارٹ رہی ہوں کیونکہ یہ ٹوٹی نہیں رہی تھی اس میں پورا جنجوڑ مارا تھا مجھے حالکہ پھول پھول یوں کر کے نوچ لیتے ہیں لوگ لیکن مجھ سے پتہ نہیں کیوں نہیں نوچ رہے تھے کیا بات تھی بڑی مہنس سے کٹی تھی یہ اچھا پھر میں نے کیا کیا اچھا ہمارے ہیں جس طرح ہوتی ہمارے ہیں بلکل گنجھیوی گو بھی کھائی جاتی ہے کسی کہیں یہ پھول پھول الگ الگ کھائی جاتی ہیں ہمارے ہیں بلکل مکس کر دی جاتی ہے اگر آپ کیمہ بنا دیا جاتا ہے اگر آپ کیمہ بنا کے گوبی کا نہیں کھائی جاتا گوبی کا کیمہ تو آپ وہ نہیں کریں ہمارے گوبی اور قیمہ بھی بڑے مزے کا بکتا ہے اس میں میش کر دیتے ہیں ایک ساتھی پتہ ہی نہیں چلتا بڑے مزے کا بنتی ہے میں بہت اچھا بناتی ہوں کسی نے وہ بھی ریسپی میں آپ کو دوں گی وہ بھی اسی سٹائل کی بنتی ہے بس اس میں چکن کی جگہ میں قیمہ ڈال دیتی ہوں کرتی تو یہی کام ہوں میں ٹھیک ہے نا بلکل یہی سیم اچھا اس طرح سے پھر میں نے اس کو کٹ لیا تھا ٹھیک ہے اور اچھا کچھ لوگ اس کے ڈنٹھل کو بھی بارک باری کٹ لیتے ہیں لیکن میں بس اتنے ہی لیتی ہوں کہ جو پھول پھول ہوتا ہے جو گو بھی کا اور اس کے پیچھے وائٹ وائٹ اس کا جڑا ہوا ہی ہوتا ہے وہ لے لیتی ہوں بس اچھا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے یمی لگتا ہے اس کے ساتھ ہم نے چاول بنائے تھے بہت مزے کے لگے تھے وہ چپاتیاں ڈالی تھی دو چیزیں تھی بس اور زیادہ کچھ نہیں بنایا تھا میں نے پھر اس کے بعد کیا کیا تھا میں نے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے دوبارہ دھو لیا تھا کہ اگر بیچ میں سے کچھ رہا نکلا ہو کچھ آیا ہو سامنے تو وہ بھی بوش ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جی اچھا اب کیا ہے دیکھیں جی گیس چلی گئی تو پھر بھی میں نے یہاں پہ یہ ڈالا میں نے کہا وہاں لے کر جاؤں گی تو پھر پورا پانی وہ ہوگا یہ دیکھیں جی اس کو آن آف کر رہی ہوں پورا گیس جا چکی میں نے کہا شہد ٹرائے کروں دوبارہ سے کھولوں چولا شہد آ جائے لیکن اس نے پیک اپ نہیں پکڑا وہ ابھی گئی بھی ہے کہنے لیکن مجھے کچھ کام ہے جاتی ہوں میں تو بیچاری چلی گئی اچھا پھر اس کے بعد میں نے یہی پہ ملا لیا میں نے ایسی یہاں پہ ملا لیا ٹھیک ہے نا جی یہاں پہ ایسی ملا لیا اب وہاں جاؤں گی وہ ادھر سے چابی کھولوں گی اور وہ جو ہے سلنڈر کی چابی کھلتی ہے نا اچھا تھوڑا سا کر آپ چاہیں تو پانی لگائیں ہم نے وہاں سے سلنڈر کی چابی کھولی سلنڈر کو آن کیا تھوڑا سا پانی ڈالا اسی کے بعد تھوڑا سا اور یہاں پہ رکھ دیا ہم نے ٹھیک ہے نا جی یہ پریشر صحیح سے لگائے تھوڑی کشتی ہی کر رہا تھا نا پرانا پریشر ہو گیا نا کشتی کرتا ہے پرانا پریشر یہاں تھوڑا سا طلابہ پیاس رکھ لیا ہے اور میں نے لیسون کاٹ کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں اور تھوڑا سا تیل ہے اور آپ دیکھیں گا بھی اس کو بھگار دے دوں گی ویسے اچھا یہاں پہ آگئی میں ہرا دھنیا کاٹنے کے لیے ٹھیک ہے ادھر میں نے آپ جیسے میں نے بیسیکلی طور پر آپ کو سکھایا ہے نا بھگار دینا ویسے آپ بھگار دیں گی ٹھیک ہے نا جی کیونکہ بار بار ایک سین کو میں دکھاتی نہیں ہوں ٹھیک ہے جو اس لیے سکھا چکی ہوتی ہوں پھر وہ چیز سکھا چکی ہوتی ہوں ویڈیو لمبی ہوتی ہے گفتگو زیادہ کرنی پڑتی ہے اور پھر ویڈیو اپلوڈنگ میں بھی تھوڑا دیر کرتی ہے اس لیے ٹھیک ہے نا جان میری بھی مسئلہ ہوتی ہے کچھ دل پر تو میں سکھا چکی ہوں وہی بیسک تڑکا ٹھیک ہے نا جی جو ہر ویڈیو میں میں نے اپنی بہت اچھی والی ویڈیوز میں بتایا اچھا یہاں پہ میں نے صفائی کر دی تھی اور میں ہرہ دنیا کاٹ کے لیائی تھی اس لیے سے میں نے ہرہ دنیا کاٹ لیا تھا پورا ایک بنچ ہرہ دنیا کا گرین فریش کرینڈر کا ٹھیک ہے نا جی اب کیا کرنا ہے یہ میں نے یہاں پہ تڑکا چڑھا دیا ہے ٹھیک ہے نا جی اب یہاں جب لیسٹون گولڈن ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا جی اور پیاس کے ساتھ یہ جو تلوا ہے یہ ڈال کے کڑی پتہ ڈال کے تھوڑا سا زیرہ چھوکے اس کے اندر میں بھگار دوں گی ٹھیک ہے جس سے یہ اتنی مزے کی ہو جاتی ہے چاہے آپ چپاتیوں کے ساتھ کھائیں چاہے آپ چاہول کے ساتھ کھائیں اتنی یمی ہو جاتی ہے بتانے سے ہی موں میں پانی آ رہا ہوگا اتنی مزے کی ہو جاتی ہے یقین کریں ایک دفعہ بنا کے دیکھی گا یہ تڑکے والی گوبی چکن اس کے بعد جب یہ ہو گیا تھا لیسن تو میں نے کیا کیا اس میں کڑی پتہ ڈال دیا تلوا پیاس تو میرے پاس پہلی تھا تو میں نے تلوا پیاس اس میں نہیں ڈال آئے ٹھیک ہے نا جی اور تلوا پیاس میں ابھی ڈالوں گی بعد میں یہ جو اتنی مزے کی ہوتی ہے اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ واہو یہ بس اُلٹ دیا اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ادرک لیسن کا پیس بھی تھا اس میں ادرک لیسن کا پیس موٹا والا لیسن جو کہ بیسک میں آپ کو سکھا چکی ہوں کئی بار ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح سے دڑکہ دے لیں زیرا پہلے سے پڑا ہوا تھا اس میں ٹھیک ہے نا جی اور اس طرح سے اور پیاس اوپر سے ڈال دیجئے گا اس میں ڈال کے ڈالنا تو پھر عجیب سا لگے گا میں نے ڈائریک ڈال دیا کیونکہ دیر تھوڑی تھی بس ڈائریک کام کرنا تھا اچھا آپ کیا کر رہی ہوں اب آپ یہ دیکھئے اب میں کیا کروں گی یہاں سے میری گھر کی ریسپی شروع ہوتی ہے اب آپ یہاں سے خود دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو موٹی موٹی گوپی پسند ہے کھانے میں یا پھر آپ کو تھوڑا سا گٹکی بھی گوپی پسند ہے گٹکاوا ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اب میں تھوڑی تھوڑی بوٹیاں یہ اٹھا لوں گی کیونکہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا بھنائی کرنی ہے گوپی کی مین یہ بھنائی ہوگی تڑکے کے بعد جب اس کی بھنائی ہوگی پھر آپ دیکھئے گا بہت ہی مزیدار بہت ہی بہت ہی یمی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے ماشاءاللہ سے اس میں میں بوٹیاں تلاش کر رہی ہوں کہ چار ڈالی تھی اور اب کیونکہ تیز حد پڑے گا تو کیا ہوگا ہڈی چھوٹ جائے گی ہڈی چھوٹ جائے گی بیچ میں وہ مزہ نہیں آئے گا کسی کے پلیٹ میں آئے گی تو اچھا نہیں لگے گا ہمارے گھر کا الگ رول ہے ٹھیک ہے نا آپ یہاں سے اپنے گھر کے حساب سے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے نا جی اب یہ چاروں بوٹیاں جو میں نے ڈالی تھی مزیدار یہ ایک پین میں جمع کریں اب یہاں سے تڑکے والی میں خوب کس کس کے کس کس کے بھنائی کروں گی ٹھیک ہے نا جی یہ بھنائی اس کو مزیدار کرے گی اچھا آپ سردیاں ہیں تو تھوڑا سا میں گھر ڈال رہی ہوں گرمی کے لیے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا گھر یہ میں نے تھوڑا سا گھر ڈالیا اگر آپ کو نہیں ڈالنا تو آپ سکپ کر دی گا لیکن سردیوں میں ہمارے گھر اور روٹی اور گرم گھی سکون ملتا ہے کہ چلو میں نے ایک صحیح کی چیز دی دی کیونکہ روز حلوہ پکانا عجیب سا لگتا ہے تو یہ بنا کے میں دے دیتی ہوں اب میں نے تڑکے والی ایک دم مزیدار گھٹائی کی ہے خوب جمع آکے جس کو کہتے ہیں نا گھٹائی کی ہے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے یہ ڈال دیا اوپر سے یہ تنی مزید کی ہوتی ہے تنی مزید کی ہوتی ہے میری بیسک ریسپیزیں اب آپ پکا کے دیکھیں کتنی فیمس ہوتی ہے اپنے خاندان میں رسپ بھی آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتی ہے کہ آپ بتائیں یا چھپائیں ٹھیک ہے نا جی ہرا دھنیا آگیا اس کے پر ہر دھنیا ڈالیں گے روٹیاں گرم گرم چپاتیز ڈالنی تھی اس کے ساتھ چامل تھے بس یہی تھا آج کیا کھانا اللہ حافظ خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی ڈالنکس خدا حافظ سبکرائب کر لو چینل